ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو آر چینل گائز دوستو آج ہم بات کریں گے سپلائز فلم کے بارے میں تو چلیے دوستو کہانی کی شروعات کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہمیں دو سائنٹسٹ کو دکھا جاتا ہے جن کا نام ہوتا ہے کلائیو اور ایلسا یہ دونوں ہزبنڈ وائف بھی ہوتے ہیں اور ان دونوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ دو الگ الگ جانوروں کے ڈی این اے کو مکس کر کر ایک نئی سپیشیس یعنی نئی جیو جنتو بنانا تاکہ ان کا پروٹین نکال کر گمبھیر سے گمبھیر بیماری کو علاج کیا جا سکے یہ دونوں ایک نرڈ نام کی فارماسوٹیکل کمپنی میں کام بھی کرتے ہیں اور حال ہی میں ان دونوں نے مل کر ایک نئی سپیشیس یعنی کی ایک ہائی بریڈ جیو بنائے ہوتا ہے جس کا نام یہ دونوں فریڈ اور جنجر رکھتے ہیں فریڈ میل ہوتا ہے اور جنجر فیمیل ہوتی ہے اب یہ دونوں ان کا ملن بھی کرواتے ہیں جو کہ کافی سیکسسفل ثابت ہوتا ہے اور اب اس کے بعد کلائیو اور ایلسا یہ گوڈ نیوز لے کر اپنی کمپنی کے بوس کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے کئی طرح کے جانوروں کا ڈی ای نئی مکس کر کے فریڈ اور جنجر کو بنائے ہیں اور اب ہم ان کے پروٹین سے ایسی ایسی دویاں بنا سکتے ہیں جن سے گمبھیر سے گمبھیر بیماری چھٹکوں میں ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں اپنی کمپنی کے بوس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا طریقہ انیوینٹ کے ہے جسے ہم انسان اور جانوروں کے ڈی ای نی کو بھی ملا سکتے ہیں اور ایک نئی سپیشش یعنی ایک ہائی بریڈ جی بنا سکتے ہیں لیکن تب ہی ان کی بوس کہتی ہے کہ ہم انسانی ڈی ای نی کو جانوروں کے ڈی ای نی کے ساتھ نہیں مکس کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی ادھکار نہیں ہے اور فیلال ہمارا فوکس ابھی ان جانوروں سے میڈیسن بنانے کا ہے جو تم نے حال ہی میں بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں اب اپنی لیپ کو بند کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پر اب میڈیسن بنانے کا کام شروع ہوگا اور اب آگے دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں اپنی بوس کی بات سے نراز ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کام کو اب ہم سیکریٹلی کریں گے تب ایلسا کلائیو کو کسی آدمی کا ڈی اینے لاکر دیتی ہے کلائیو پوچھتا ہے کہ یہ ڈی اینے کس کا ہے ایلسا کہتی ہے کہ کسی نے یہ ڈونٹ کیا تھا اب یہ دونوں اپنا کام سیکریٹلی چالو کر دیتے ہیں لیکن کئی دنوں کے محنت کے بعد بھی انہیں سفلتا نہیں ملتی اور اس بات سے تنگ آ کر ایلسا ایک اور ہیومن کا ڈی اینے لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے ہیں اب یہ دونوں اس ہیومن ڈی اینے پر کئی طرح کے جانوروں کے ڈی اینے کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب کڑی محنت کے بعد ایک مچھلی کا ڈی اینے اس انسان کے ڈی اینے کے ساتھ مکس کرنے میں سیکسسفل ہو جاتے ہیں اور اب ان دونوں کے پاس ایک یونک طرح کا ڈی اینے ہوتا ہے جو کہ انسان اور جانور کے ڈی اینے کو مکس کر کے بنا ہوتا ہے اور اب کیونکہ یہ ایک گیر کانونی کام ہوتا ہے تو کلائیو اس ریسرچ کو یہی پر روکنا چاہتا ہے لیکن ایلسا ایسا نہیں کرتی وہ اس ڈین اے کو لے کر ایک آرٹیفیشل ووم میں ڈال دیتی ہے جہاں یہ دوسرے جانوروں کو بنایا کرتے تھے کلائیو ایلسا کو ایسا کرنے سے روکتا بھی ہے لیکن ایلسا جیسے جیسے کلائیو کو منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اب دکھایا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل ووم میں یہ بچہ بہت تیجی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک شام ان دونوں کو لیب سے الارم آتا ہے اور جیسے ہی دونوں اپنی لیب میں پوست ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پیشیز کا بچہ پوری طرح سے مچیور ہو چکا ہے اور ڈیلیوری کے لیے تیار ہے لیکن وہیں دوسری طرف اب کلائیو بھی من بنا لیتا ہے کہ وہ اس پیشیز کو مار دے گا کیونکہ اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں اور ایلسا ابھی بھی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا ابھی دونوں جیسے ہی اس پیشیز کو مارنے کے لیے لیب میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس پیشیز پہلے سے ہی مری پڑی ہے اور اس کے بعد جب ایلسا اسے پلٹ کر دیکھتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اس کا صرف ایک بوڈی کور ہے اور وہ ابھی زندہ ہے تب ہی ہمیں اس جیو کو دکھا جاتا ہے جسے دیکھ کر ایلسا پوری طرح سے ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے پیچھیں کے طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایلسا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جیو اسے چوٹ نہیں پوچھا سکتا اور ایلسا اس کے پاس جانے لگتی ہے تب ہی کلائی وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلسا کلائیو کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک فیمیل ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور کچھ ہی دنوں میں خود ہی مر جائے گی اور اسی سمیے کے دوران ہم اس جیو کے بارے میں بہت کچھ جان پائیں گے جس سے آگے چل کر ہم کئی طرح کی دوائیوں کو ڈسکور بھی کر سکتے ہیں یہ بات سن کر کلائیو ایلسا کی بات کو مان لیتا ہے اور اب کچھ ہی دنوں میں یہ جیو ایک اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے ایلسا اور اس کے بیچ میں بھی ایک اچھا کنیکشن بننے لگتا ہے ایلسا اس کا نام ڈرن رکھتی ہے ڈرن کافی حد تک ایک انسانی بچے کی طرح ہی لگتی ہے لیکن اس کے ایک پونچ بھی ہوتی ہے ایلسا اس کی پونچ کو ہمیشہ ڈھککا رکھتی ہے کیونکہ اس کی پونچ جہریلی ہوتی ہے ڈرن کافی جلدی چیزوں کو سیکھ رہی ہوتی ہے لیکن کلائیو ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا اور اب کئی دنوں تک ایسا ہی چلتا رہتا ہے اور ایک دن کلائیو کا بھائی لیب میں آ جاتا ہے اور ڈرن کلائیو کے بھائی پہ حملہ کر دیتی ہے جس میں وہ بال بال بستا ہے کلائیو جیسے تیسے اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات آگے کسی کو نہ بتائے پر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس لیب پر جہاں ڈرن کو بنایا ہوتا ہے وہاں پر رینویشن کا کام شروع ہو جاتا ہے اس لیے اب یہ دونوں ڈرن کو لے کر ایلسا کے پرانے فارم ہاؤس پر چلے جاتے ہیں اور اب ہمیں آگے دکھایا جاتا ہے کہ جنجر اور فریڈ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی باری آتی ہے لیکن جب ان دونوں کو آمنے سامنے لیا جاتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جنجر جو پہلے فی میل تھی اس نے اپنا جنڈر خود ہی چینج کر کے میل بن گئی تھی اور جب دو میل آمنے سامنے آتے ہیں تو ان میں لڑائی ہو نہیں تھی اس حادثے کے بعد کمپنی کی بہت بدنامی ہوتی ہے اور ان دونوں پر ان کے بوس کا پریشر بھی آنے لگتا ہے اور اب ان دونوں کو جنجر اور فریڈ جیسا ہی پروٹین سورس کہیں سے بھی نکال کر دینا ہوگا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ درن اب پہلے سے بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے کیونکہ اس کی بوڈی فاسٹ گرو کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ درن کے بہیوئر میں بھی چینجز آنے لگتے ہیں اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ درن ایک دن گھر پر بیٹھ ہوئی بور ہو رہی تھی تو وہ فارم ہاؤس کی چھت پر چلے جاتی ہے جہاں اچانک سے درن کی بوڈی سے پنکھ نکل آتے ہیں وہ اڑنے والی ہی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں پر کلائیو آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں یہ سنکر درن بہاوک ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے اور اب دیرے دیرے ہی سہی لیکن درن کا بیہیور کلائیو کی طرف بدلنے لگتا ہے درن کلائیو سے پیار کرنے لگتی ہے اور اسی دوران کلائیو کو پتا چلتا ہے کہ درن کو بنانے میں جس ڈینے کا استعمال ہوا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایلسا کا ہی تھا اور یہی کارن تھا کہ درن کلائیو کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی اور اسی کارن سے ایلسا اور ڈرن کے سمند بھی بگڑنے لگے تھے اور اب دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن ایلسا اور ڈرن کے بیچ میں بیہس ہو جاتی ہے تب ڈرن کو گصہ آ جاتا ہے اور ڈرن ایلسا کے اوپر چڑ جاتی ہے اور اس کے گلے سے چابی نکال کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن اتنے میں ایلسا پیچھے سے ڈرن کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور ڈرن وہاں پر بےوش ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈرن کو ایک جگہ پر باند دیتی ہے اور اس کی پونچ کاٹ دیتی ہے ایلسا اس کی پونچ اس لئے کاٹتی ہے کیونکہ ایک تو وہ زہریلی ہوتی ہے اور اسی کے اندر سے اس نے پروٹین سورس بھی نکالنا ہوتا ہے اس کے اگلے دن جب کلائف ہاں ماؤس پر اکیلا جاتا ہے تب ڈرن کلائف کے کلوز آنے لگتی ہے کلائف اسے منع بھی کرتا ہے لیکن لاشٹ میں یہ دونوں فیزیکل ہو جاتے ہیں تب ہی اچانک سہاں پر ایلسا بے آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے ایلسا کو یہ سب دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے بعد کلائف ایلسا کو منانے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے جہاں ان دونوں کو اپنی اپنی گلتیوں کا احساس بھی ہوتا ہے اس کے بعد ایلسا کلائف کو بتاتی ہے کہ میں نے ڈرن کی پونچ سے پروٹین نکالنے کا فورمولا ڈھونڈ لیا ہے اور اب یہ دونوں یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ یہ دونوں ڈرن کو جان سے مار دیں گے لیکن جب یہ دونوں فارم ہاؤس پر ڈرن کو مارنے کے لئے پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرن کے حالت بہت خراب ہے اور ڈرن اب خود ہی مر جائے گی اور اب ایڈ دا لاشٹ ڈرن کی موت ہو جاتی ہے یہ دونوں ملکل ڈرن کی بوڈی کو فارم ہاؤس کے پیچھے دفنا دیتے ہیں تب ہی وہاں پر کلائف کا بھائی اور ایک اور آدمی آ جاتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہی کمپنی میں کام کرتا ہے وہ آدمی ایلسہ اور کلائف کو بتاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس ایک سپیشیس ہے اور میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں تب ہی کلائف اسے بتاتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اور ہم نے اسے دفنا دیا ہے تب ہی کسی کی زور سے چلانے کی آواز آتی ہے اور یہ سب ہی فارم ہاؤس کی چھت کی طرف دیکھتے ہیں جہاں انہیں ڈرن نظر آتی ہے جو کہ پوری طرح سے بدل چکی ہے اس کے بڑے بڑے پنکھ نکل آئے ہیں اس کا چہرہ پہلے سے اگریسیو دکھ رہا ہے اور اسی بیچ ڈرن کلائف کے بھائی اور اس آدمی کو بھی مار دیتی ہے جو کہ وہاں پر آیا ہوتا ہے اب ہمیں آگے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈرن ایلسہ کو پکڑ کر اس کا ریپ کرنا شروع کر دیتا ہے دراصل ڈرن نے بھی پچھلے جیو کی طرح اپنا جنڈر بدل دیا ہوتا ہے وہ بھی فیمیل سے میل بن جاتا ہے اتنے میں کلائف پیچھے سے ڈرن پر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد ڈرن گھائل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ڈرن کلائف کو اپنی پوچھ سے مار دیتا ہے اتنے میں ایلسہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر ڈرن کے سر پر مار دیتی ہے اور ڈرن وہیں پر مر جاتا ہے اور اب اس کے بعد انت میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلسہ پرگنٹ ہے کیونکہ ڈرن نے اس کا ریپ کیا ہوتا ہے اور تب ہی ایلسہ کی بوس اسے کہتی ہے کہ جو پروٹین تم نے ہمیں دیا تھا اسے کمپنی کو بہت پروفٹ ہویا ہے اور اب کمپنی اس ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور یہ ریسرچ ایلسہ کے بچے کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ ڈرن کا بچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کمپنی ایلسہ کو ایک بہت بڑا اماؤنٹ بھی پی کرتی ہے اور ایلسہ اس ریسرچ کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری فلم ختم ہو جاتی ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ فلم ضرور پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں